السلام علیکم ایبریون کیا حال ہے آپ سب کا کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو ایک بہت ہی مزے کی اور بہت ہیلڈی ایک ریسپی بتانے جا رہے ہیں جو کہ سردیوں میں ہر کسی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے آپ کے جوڑوں کی دردوں کے لیے آپ کے جسم کے لیے ہر کسی لحاظ سے یہ بہت زیادہ اچھی ہے اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ضرور بنائیے گا بہت مزے کی بنتی ہے کہنے کی بات نہیں ہے ان ریل اگر آپ بنائیں گے جیسے آپ کو بتا رہے ہیں سیم ایز اس تو اوہ مائی گاڈ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اور دو تین چار چمچ تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی کھائیں گے لیکن نہیں وہ دیکھتے دیکھتے آپ بول پورا بھرا وہ کھا جائیں گے سو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کام آن گائز سو ابھی ہم نے جوکے ہمارا پین لے لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا دیسی گی ڈالیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے دیسی گی لے لیا اور اس میں سب سے پہلے ہم لوگ گون کتیرہ یہ اتنی سی اس کی قوانٹی ہے اس میں اس کو ہم ڈال لیں گے سب سے پہلے اس کو دو تین منٹ کے لیے ہم لوگ سوٹے کر لیں گے ابھی ہمیں ایک بول پھول مکانے ہیں اس کو دالیں گے ہم اس کو بھی تین چار منٹ کے لیے ہم سوٹے کر لیں گے نکال دیں گے پھر بعد ہمیں بول میں نکال دیں گے اگر آپ کو گی کم لگے تو آپ ایک ایک چمچ کر کے سب کو سوٹے کریں یہ نہیں کہ ایک دفع میں آپ سارا گی ڈال دیں تو ایسے بہت زیادہ اوئل ہو جائے گا ہم نے بہت زیادہ اوئل ہی نہیں کرنا ابھی ہم ایک بول یہ کاجو ہے را کاجو ہے یہ سالٹیڈ نہیں ہے نہ یہ روسٹیڈ ہیں یہ ایسے پلین ہیں ان کو بھی ہم ڈالیں گے اور تین چیزیں 4 منٹ کے لئے ان کو بھی سوٹے کریں ان کا شیڈ چینج ہونے تک ابھی جیسے کہ ہمارے کاجو ہیں وہ بھی سوٹے ہو گئے ہیں لائٹ براؤن شیڈ آگئے ہیں ابھی ان کو بھی ہم نکال دیں گے اور ابھی یہ ایک بول بادام ان کو بھی ہم سوٹے کریں 5 سے 4 منٹ کے لئے ابھی بادام جو کہ ہمارے سوٹے ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ایک بول جو کہ ہمارے پاس پستے کا ہے یہ ہم سوٹے کریں گے اس کو بھی 3 سے 4 منٹ یہ آپ دیکھیں لائٹ سائز کا بس شیڈ چینج کرنا ہوتا ہے ابھی یہ ہمارے پاس چارے مگز ہیں تھوڑے سے یہ آپ دیکھ لیں موٹھی بار ان کو بھی ہم لوگ 2-3 منٹ کے لئے سوٹے کر لیں گے جو مگز تھے ان کا بھی کلر براؤن ہو چکا ہے ابھی ہم ان کو باقی اس بڑے بول میں نہیں ڈالیں گے اس کے بجائے ہم یہ چھوٹے بول میں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں ان کو سپریٹ ہی رکھنا ہے ابھی ہمارے پاس یہ تھوڑی سی سونگی ہے اس کو بھی ہم ایک موٹھی بار یہ جتنے کہ ہمارے پاس تھے چارے مگز اتنی ہی سونگی ہے اس کو بھی ہم 2-3 منٹ تک ہلکا سا اس کو بھی سوٹے کر دیں گے ایسے ہو جائے تو اس کو نکال لیں ابھی یہ دیکھیں سونگی میری ہو گئی ہے اس کو بھی میں نکال لوں گی اور یہ اس کو بھی علیدہ سے رکھیں گے جس کے اندر یہ مگز تھے اسی کے اندر سوگی بھی یہ علیدہ جائے گے ابھی جو کہ ہمارا مین پروسس آگیا ہے وہ ہے سوجی کو ہم نے اس کو بھی جو سب سے بیسیک اور سب سے زیادہ جس کو سوٹے کرنا ہے تو ابھی اس کے لئے ہمارے پاس یہ پین میں گئی بلکل کام ہے ابھی ہم گئی تھوڑا اور ڈالیں گے کیونکہ سردیاں ہیں اور دیسی گئی ہے تو یہ تو ہونا چاہیے نا تھوڑا زیادہ ابھی اس کو ہم سوٹے کریں اگر ہمیں لگے کہ ہمارے پاس گئی کام ہے تو ہم تھوڑا سا اور ڈال لیں گے ابھی ہمارے پاس یہ ایک کب سوچی ہے اس کو بھی ہم ڈال لیں گے اور ہلکی سی آنچ رکھیں گے تو اس کے اندر ہم اس کو آہستہ آہستہ اس کو کریں گے اس کا کلک جب تک تھوڑا سا لائٹ گولڈ ڈرام نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو سوٹے کریں گے ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر گئی کم ہے اس کو دو تین دفعہ سے ہلا کے پھر ہمیں اچھے سے پیل ہو جائے گا اور کم لگے تو ہم اور اس میں گئی ایڈ کر دیں گے ابھی اس میں گئی کم ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا اور ڈال لیں گے اس کے اندر ابھی یہ دیکھیں مجھے تھوڑا اس میں سے گئی کافی کم لگ رہا ہے تو ابھی میں تھوڑا اس میں گئی اور ایڈ کر لوں گے ابھی سوجی ان پروسس ہے سوجی چل رہی ہے ابھی دیکھیں اس کا کلر پہلے سے تھوڑا چینج ہو گیا لیکن ابھی اس کو تھوڑا اور کرنا ہے ہماری سوجی ابھی ہو چکی ہے لائٹ براؤن کلر کی ابھی ہم یہ کیا کریں گے ہمارا برنر اس کو بند کر دیں گے اس کو ہم لوگ اٹھا کے سوجی کو سائیڈ میں کر دیں گے ابھی جبکہ ہم نے چولا بند کر دیا تھا تو اس کے اندر یہ الاشی کا پاوڈر ہے تھوڑا سا الاشی کا پاوڈر ہم سارا مکس کر دیں گے چولا بند ہے چولا نیچ لانا آپ نے اور یہ ہمارے پاس کچھ کھوپرا ہے تو کوپرا کو بھی ہم ایسے اس کے اندر اٹھ کر دیں گے سارا ایسے ہم مکس کر دیں گے ابھی ہم نے یہ سارے نٹس کو سوٹے کیا ہم اپنے چوپر میں ڈالیں گے اڈالکے ان کو تھوڑا سا بند کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے ان کو پاوڈر فار میں نہیں بنانا تھوڑا ان کو موٹا موٹا سا رکھنا ہے سارے نٹس کو ایسی کر کے ہم لوگ سائٹ بے نکال لیں گے ابھی یونین کو کال دیں گے یہ دیکھیں ان کو ایسے کر لینا آپ نے سارے بول کو ایسے بنا لیں اوکے گائیز یہ دیکھیں جو ابھی ہم نے سارے سوٹے کیے تھے ہمارے نٹس ان کو ہم نے کرش کر لیا تھوڑا اس فرم میں اور ہماری سوجی بھی جو کہ بن چکی تھی ابھی ہم اس کے اندر یہ نٹس کو ڈال دیں گے مجھے لگتا ہے کہ نٹس کافی زیادہ ہو گئے ہیں اور ہمارا بہو جو ہے وہ چھوٹا ہے سردی ہے سردی سردیوں میں ایسے ہی کھانا چاہیے ہم اس کے ساتھ یہ جو شوگر ہے اس کو ہم نے پاودر بنا دیا ہے تو بہت زیادہ ہم تو شوگر نہیں لائک کرتے اس لیے تھوڑی کم ہے اگر کسی کو جو اپنے حساب سے جیسے کھانی ہے ویسی آپ بنا لیں اور جو چارے مگز تھے اور کشمش تھی اس کو بھی میں نے سوٹے کر کے اور اس کو ہلکا سا موٹا موٹا تھوڑا چوب کر لیا ہے مجھے اچھی نہیں لگتی اس لیے میں نے ایسے بنا دی اگر آپ کو مطلب رکھنا ہو اس کو چارے مگز اور کشمش کو موٹا تو آپ ایسے ہی رکھ سکتے ہیں سو اس کو بھی اس میں اٹ کر دیں گے ابھی ہم ہر چیز کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں سب کچھ مکس کرنے کے بعد ہماری یہ پنجیری کی فائنل لک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ضرور بنائیے گا آپ سب لوگ بہت بہت زیادہ مزے کی بنیں گے اور بہت ہی زیادہ یہ ہیلڈی ہے ہیلڈھ کے لیے بھی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور بنائیے گا اگر کسی چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں اپنا کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں اور تھینکیو سو مچ ووچ کرنے کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ تھینکیو سو مچ